اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام دانشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مست پاکستان بلوگ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت میں موجود ہوں پاور ہاؤس نوٹ پرچی میں یہاں سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا مشینوں کے حوالے سے جو بہت ہی نسلی مشینیں ہوتی ہیں ان کے پاس یہ ری پینڈ مشین دو نمبر مشین سے بلکل ایوارڈ کرتے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے دو نمبر مشین رکھنا یہ صرف اور صرف بلیو کرتے ہیں نئی مشین کے اوپر نئے باڈی کے اوپر جو مشینیں تیار ہوتی ہیں نئے پارٹس جو تیار ہوتے ہیں یہ وہ مشینیں ان کے پاس آپ کو ملیں گی وہ دوست جو میرے نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل مست پاکستان بلوگ کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی تو دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیٹو سوئنگ مشین میٹیفیکچر کے آرڈر علیان بھائی جو ہمیں مشینوں کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے علیان بھائی کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آؤٹلیٹ کی اوپننگ کر دی ہے نوٹ کراچی پاور آوز کراچی میں تو یہاں سے اب میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور علیان بھائی بھی بتائیں گے کہ ان کے بعد کون کونسی مشینیں ہیں جو نسلی مشینیں ہوتی ہیں جسے آپ کاروبار کر سکتے ہیں سلام علیکم دانیج بھائی آپ کو بھی سلام آپ کے ویورس دیکھنے والوں کو سلام مس پاکستان والوں کو جو ویورس میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اینڈ تک دیکھئے گا دانیج بھائی کی بہت زیادہ فیوز ہوتی ہیں تو آپ کو اس سے فیوز ملے گی جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایکونر ہوتا ہے انسان کے پاس ہونر سے وہ کبھی مانن نہیں کھا پاتا تو ایسے یہ بھی آپ کے پاس لہے آپ کے پاس ایک ہونر سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس انیج بھائی جو ہے یہ بھی آپ کو ایک ہونر ہے آپ مارکٹ میں دس جگہ بھی جائیں گے تو آپ ویڈیو سے مان نہیں کھاپائیں گے ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے یہی میرا مقصد بھی ہے تو دانیج بھائی پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ دا کروں گا کہ آپ میرے پاس آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بہت ایپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نئی مشین والوں کی ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے میری کوشش یہ جوٹی ہے کہ لوگوں کا پیسے ضائع نہ ہو پیسے ضائع نہ ہو بس کیونکہ ظاہر سی بات ہے دانیج بھائی آج کل ریپینٹ کا دور بہت اروج پہ چلا ہے کیونکہ پیسے نہ ہونے کی صورت میں کستمر کی جب میں جو پیسے نہیں ہوتے ہیں اس کی صورت میں ریپینٹ والوں کا بہت اروج پہ چلا ہے کام تو میں چاہتا ہوں کہ ریپینٹ مشینیں بلکل بند ہو جائیں ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو اضاحت دے باقی اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دانیج بھائی ساری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ہم مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ کسٹمر ہیں وہاں مارکٹ میں ان کی کمپلینٹ ملی ہے کہ ہمیں بہت دور پڑھ رہا ہے یا ہمیں کنوینس کا پروبلم ہو رہا ہے تو دانیج بھائی یہاں سے جو بلی مارکٹ جائیں گے تو ہزار روپے کا پیٹرول کو سمجھیں آپ آنے جانے کا لگا لیں اور اگر رچھے کرائیات دیں گے تو وہ آپ کو دو ہزار دائی ہزار تو آپ سے لے لے گا اور راستے میں جو پریشانی ہوتی ہیں اس کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا تو اس لیے دانیج بھائی آپ نے یہاں پہ دکان شاپ کی اپننگ کری ہے زیادہ تر لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو بہت مطلب میڈل گلاس لوگ ہیں غریب تپکے کے لوگ ہیں تھوڑے ان کو کاروبار کے سلسلے میں مشین چاہیے ہوتی ہے لیڈیز کو گھر میں وہ بچوں کی روزی پیٹ پالنے کے لیے روزی کا ان کا دریہ بن جاتا ہے یہ تو میں چاہتا ہوں دانیج بھائی وہ لوگ جو ایسے لوگ ہیں مطلب میڈل کلاس لوگ تو وہ ری پینڈ ان تک نہ پہنچے کیونکہ داہرتی بات ہے دانیج بھائی یہ بدعاں والا گام ہے میں بلکل نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ری پینڈ مشین جو نا کسی کے گھر میں جائے اور کسی کی ذلت ہو بیزتی ہو شادیوں میں دیتے ہیں تو وہ ساتھ بولے کہ تمہاری ماں نے ایسی دے دی اور ایسی دے دی تو میں اس چیز کے بلکل خلاف ہوں داہرتی بات ہے جب ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں تو وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ایک میرے پاس ساتھ بہو آئی تھی تو وہ دونوں آپس میں یہی بات کرنی کی تھی کہ تمہاری امی نے دیکھو کیسی مشین بھی ہے اب ان کی امی کا کوئی قصور نہیں ہے دکاندھر کا قصور ہے کیونکہ کسٹمر جب ری پینڈ مشین دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی جائے میں پیسے کم ہوتا ہے تو دکاندھر شاپ کیپر کے پاس جب جاتا ہے تو وہ شاپ کیپر روسی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو ری پینڈ مشین نکال کے دیتا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گی کہ یہ ری پینڈ مشین ہے اصل میں آلیان بھائی بات یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر جو نہ رینج بہت ہے رینج بہت زیادہ ہے جو نہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جی اس لیے دانیج بھائی اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے کہ آپ ادھر آئیں سروی کریں میرا تو میں جو مشین بنا رہا ہوں سیٹ کو کی جو ہماری اپنی میرا اپنا پروڈکٹ ہے میں خود ہی چیکنگ کرتا ہوں اس کی خود ہی جوڑتا ہوں مشین ہے بلکل میری نگرانی میں میرے علاوہ کوئی یہاں پہ سیٹ کو مشین مطلب نہیں بنا سکتا اور میں خود اپنی مشین کو چیک کرتا ہوں تاکہ اس میں کمپلین کی کوئی بھی شکایت نہ ہو میں چاہتا ہوں کسٹمر بلکل بھی پریشان نہ ہو تو دانیج بھائی ری پینڈ والوں کو اللہ تعالیٰ اداعیت دے باقی کسٹمر سے میری گزارش یہ یہ کہ وہ ری پینڈ مشین سے بچے ہیں اپنے پیسے برباد نہ کریں آپ سات ہزار کی جگہ دو ہزار روپ اور ملا گئی اچھی چیز دے لیں اچھی چیز دے لیں تو ان کی لئے دانیج بھائی میرے پاس ایک مشین ہے آج دے میں آپ کو دکھا دے جاؤں سرازہ آپ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ منشن کرتے ہیں اپنے لوکیشن اور جو آپ سے آن لائن موانا چاہتے ہیں بہر پیٹھے ہیں بہر پیٹھے ہیں بہر پیٹھے ہو آپ اپنے لوکیشن بھی بتاتے ہیں اور اپنا کانٹیک نمبر بھی بتاتے ہیں دانیج بھائی کانٹیک نمبر میرا یہ ہے 0315 8249 588 اس میں میں واتسپ پہ بھی ہے کانٹیک اور فون پہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اوار لوکیشن جو ہے وہ اگر آپ یو پی کی طرف سے آئیں گے تو پاورہ اوز چوروں کی جھازوالی آئے گی اس کے آپ سیدھے ہاتھ پر مڑھیں گے تو الٹے ہاتھ کی دکان ہے سپنا بیوٹی پولر بناوا سروس روڈ پر لیفٹ ہند پر تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو پانچ سے دکانے چھوڑ گے جنرلیٹر والے کے بلکل برابر میں دکان ہے دانی جنرلیٹر یہاں پر بہت مشہور جنرلیٹر والا ہے تو اس کے بلکل برابر میں میری دکان ہے اور اگر آپ 4G سے آتے ہیں تو آپ لیفٹ روم اڑیں گے اس کے بعد لیفٹ پر سروس روڈ پر میری شاپ ہے بہت آسان ایڈریس ہے اور پانچ نمبر سے آتے ہیں تو پھر آپ کو رائٹ پر پڑے گی سامنے والے روڈ کی طرف بلکی آپ ہمیں کون سی مشین دکھا رہے ہیں ہمارے بیوٹ بہت دانی بھائی ایک چیز آپ نے ایک سوال اور کر رہا تھا جو اونلین کلیے تو اونلین ڈیلیوری کا یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو اونلین ڈیلیوری چاہیے ہو تو آپ پہلے پیمنٹ مجھے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک دن میں اونلین ڈیلیوری کروا دوں گا زیادہ سے زیادہ دو دن لگیں گے انشاءاللہ لیکن میں جل سے جل کوشش کروں گا کہ آپ کو پہنچا دوں گا آپ کے پاس تک آپ کی چیز باقی جو یہاں کراچی کے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ اگر وہ میری دکان پر آیا تو ویلکم اور نہیں تو میرے جو میں نے آپ کو واتس اپ نمبر دیا اس کا آپ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ پھر میں آپ کو اور اس کی معلومات دوں کہ آپ کو کیسے مشین مل جائی گی ٹھیک ہے دانش بھے چلیں پھر ہم آپ کو دکھاؤں مشین جی تو دانش بھے جو میں آپ کو مشین دکھا رہا تھا وہ یہ مشین ہے سیٹ کو کی اور سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کسٹمر سے جو ویورز دیکھ رہا ہے میری ویڈیو اور جو سن رہا ہے ان سے تب سے پہلے گزارش تو میری یہ ہے کہ وہ ریپینٹ مشین سے بچیں کیونکہ ریپینٹ کے میں تو میں سخت خلاف ہوں ریپینٹ والا جو کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے باقی وہ ریپینٹ نہ بیچیں کیونکہ اس کی وجہ سے نئی مشین پٹ جاتی ہے باقی دانش بھائی ایک بات اور ہے جو میں نے دیکھی ہے ویڈیوز میں تو کسٹمر کو جو دکاندار شاپ کی پر بتاتا ہے کہ اس میں جپانی پرزے ڈلے میں ہیں یا اس میں سٹیل کے پرزے ڈلے میں ہیں تو یہ ساری باتیں جھونک بتاتے ہیں اس میں کوئی سٹیل کا پرزہ نہیں ہوتا بیڑ کی شاپے ہوتی ہیں اس میں خالی نیچے کی جو شاپ چلی ہوتی ہیں وہ بیڑ کی ہوتی ہیں وہ سٹیل کی نہیں آتی ہیں سٹیل کی بہت پہلے کبھی آیا کرتی تھی اب یہ سب بند ہو گیا سٹیل کا نہیں آتا ہے کچھ بھی تو یہ جو کسٹمر کو مطلب دھوکہ دینے والی بات ہے ایک طریقے سے آج ہیں دانج بھائی میں آپ کو دکھاؤ دوں مشین اس میں مشین میں جو میں نے اضافہ کر رہا ہے وہ یہ دیکھ لیں یہ اوپر کا کروز کیل کلاتی ہے تو اس میں اگر دھاگہ دال کے نکالتے ہیں ادھر سے یہاں سے دال کے اور ادھر سے نکالنے کے بعد یہ دھاگہ ادھر آتا ہے تو یہ دھاگہ ادھر سے ہٹتا بھی نہیں ہے اور دھاگہ توڑنے کی شکایت بھی اس میں نہیں آتی ہے باگی مشین آپ دیکھیں چلا کے بلکل ساؤنڈ لے سے بلکل آپ دیکھیں آواز نہیں اور دانج بھائی آپ اسنی ویڈیو بنا چکے ہیں تو آپ کو معلومات ہوگی مشین کی کہ مشین کیسی ہونی چاہیے تو اس کا انڈر سیٹ دیکھیں جو میں آپ کو شاف کا بتا رہا تھا کہ سچیل کی شاف دانج بھائی یہ والی شافیں بولتے ہیں بہت سارے دکانزار شاپ کی پر کہ یہ شاف سچیل کی ڈلی ہوئی ہے سچیل کی ڈلی ہوئی ہے تو دانج بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سچیل کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے باقی جو میں نے ڈالی ہوئی ہیں چیزیں وہ ہائی کولیٹی کے پاس ڈالے میں بہت اچھے میاری ڈالے میں جو مطلب ہم مانگاتے ہیں لوگر سے آرڈر پر مانگاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈلی ہوئی ہیں جو سج بات ہے باقی نال وغرہ آپ نے کون سے استعمال نال وغرہ سب چائنہ کا ہے اس میں لیکن چائنہ کا پسٹ کوپی ہے اس میں آتا ہے سیکنڈ کوپی بھی تھرڈ کوپی بھی مطلب کسیم بہت کسیم کی چیزیں آتنی ہیں تو اس میں پسٹ کوپی نال استعمال کیا اس میں ساری چیزیں پسٹ کوپی استعمال کی ہیں جو آپ کو کمرشل مشینوں میں دکھیں گی وہی مشین اس مشین کو ہم کون سے کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں دانج بھائی اس مشین کو آپ جرسی جو ہوایا والا کپڑا ہوتا ہے نا آپ اس مشین کو بھی اس مشین کو اس کپڑے کے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب اس کپڑے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کپڑے پر استعمال جو مشین کریں گے نا تو وہ مشین ہر کپڑے پر چلے گی بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی جینس کی پیٹ کو سلائی کرنا ہے جینس بھی چیئے گی ہے موٹا نہیں نوٹے گی اس کا موٹے پہ بھی سیٹنگ ہوئی گی ہے اور باریک پہ بھی سیٹنگ ہوئی گی ہے اس مشین کے گارنٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو گارنٹی کے حوالے سے گارنٹی کے حوالے سے اس کا ٹوٹ سال پارٹس کی گارنٹی ہی دوں گا اور دس سال فری سروس کی گارنٹی دوں گا دس سال فری سروس کی گارنٹی اور اس کے جو پرائز ہیں وہ ہیں جارہ ہزار ساسکو پچاس روپے جو ریٹیل ریڈ ہیں اس کے لیکن یہ نئی شاپ کھلنے کی وجہ سے نئی آؤٹریٹ بننے کی وجہ سے جو آپ کو ڈسکاؤنڈ دانیج بھائی کے توسط سے ملے گا وہ آپ کو دس ہزار پانسو روپے تک کی پڑ جائی مشین دس ہزار پانسو روپے میں میرے خیال میں تو دانیج بھائی جتنی بھی آپ نے ویڈیوز بنائی ہوں گی کسی ویڈیو میں دس ہزار پانسو کی نئی مشین نہیں ہوگی نئی مشین نئی باڈی میں تو نہیں ہے لیکن میرے پاس اویلیبل ہے اور بہت اچھی لک میں اویلیبل ہے آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ریٹ کلر ہے یہ آپ دیکھیں ریٹ کلر ہے اس میں بھی بھوئی پاس دیلے میں جو اس میں ڈلے میں ایک یہ والا کلر دیکھیں یہ گرین کلر ہے یہ بھی اگر آپ بولیں گے یہ بھی مل جائے گا اس میں ٹھاوزنڈ ڈوپیس کا ڈیفرنس آیا گا اور اگر جی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نام کی مشین بن مانی ہو یا اپنا مرضی کا کلر کروانا ہو تو وہ بھی میرے پاس حوالے بھی لے اچھا اس کی دولوں کے علاوہ اور بھی کلر آپ کے پاس جی اور بھی کلر ہے دانیج بھئی یہ براؤن کلر ہے اچھا یہ براؤن کلر ہے اور وہ اور پنگ کلر ہے اچھا یہ اور بھی میرے پاس کلر ہوتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس ہیں نہیں موجود ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہے نیکس ویڈیو میں انچاللہ میں آپ کو اور بھی کلر دکھاؤں گا اور بھی کلر آپ لے جی بالکل کلر والی مشین پہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ٹائم لگے وقت درکار دانیج بھئی وقت تو لگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں آرڈر دوں گا کلر بنے گا اس کے بعد وہ آئے گی پھر فٹنگ ہوگی پھر چیک ہوگی وہ پھر فٹنگ ہوگی تو کم سے کم ہفتے کا بھی ٹائم لگ جاتا ہے ایک ہفتے کا کم سے کم بھی اچھا دانیج بھائی ایک چیز میں آپ کو اور بتا ہوں اگر آپ کے پاس پرانی مشین ہے تو آپ اگر میرے پاس وہ لے کر آ رہا ہے پرانی مشین اور آپ کو ریپلیس کر کے دوسری نئی مشین چاہیے ہو تو وہ بھی ہو جائے گا اور اگر آپ ریپیرنگ کے حوالے سے آتے ہیں تو آپ کو ریپیرنگ بھی ملے گی ریپیرنگ کی سہولت بھی ملے گی پارٹس کی سہولت بھی ملے گی اچھا آپ کے پاس میرے پاس جی تمام ایسے سیریز بھی ہیں میرے پاس یہ آئیل کی بوٹل ہے یہ موٹر ہے یہ موٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کھل کے یہ دانیج بھائی کوپر تو کوئی بھی موٹر نہیں آتی ہے دکان در بولتا ہے کہ کوپر موٹر ہے تو ایسا ناممکن ہے کہ وہ کوپر موٹر ہو یہ ہوتا ہے شلور کوپر مکس ہوتی ہیں لیکن پیور کوپر تو اب آتا ہی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اتنا تو آئیڈیا ہے اور جو ہماری ویورز دیکھنے والے ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ انہوں یہاں پہ پاکستان میں جو تار مطلب کیبل کے تار جو لگے ہوئے ہوتے ہیں لائٹ بجلی کے وہ انہوں نے یہاں سے کوپر نکال دیا تو یہ چھوٹی چھوٹی موٹروں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں کوپر یہ پھر بات تو ہے اوزانی بھائی ایک موٹر یہ ملے گی آپ کو اور یہ کتنے وٹ پر ہے یہ ہنڈرڈ وٹ پر ہے ہنڈرڈ وٹ پر ہے صحیح اچھا یہ دوسرے بتا یہ آپ کو ملے گی یہ سکتین ہنڈرڈ کی ہے اچھا یہ بھی ہنڈرڈ وٹ ہے مطلب اوزانی بھائی میں کسٹمر کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا آپ کے ویبرز کو کہ جو بھی جیسے مشین اگر آپ لیتے ہیں نئی مشین اور آپ کسٹمر چاہتا ہے کہ وہ بہت تیز بھاگے تو یہ مشین کے لیے نقصان دے ہوتی ہے آپ اس پر شو وٹ کی موٹر لگائیں وہ مشین کے لیے فائدے مندے اور جو دیر سو وٹ کی لگاتے ہیں وہ مشین کے لیے نقصان دے نقصان دے کیونکہ ظاہر سی باتیں نئے پورز ہوتے ہیں جتنے تیزی سے چلیں گے وہ اتنی جلدی اپنی جگہ چھوڑیں گے اور ٹوٹیں گے کٹ جاتے ہیں بہت جلدی کٹیں گے کیونکہ لوگ زیادہ تر آئیل کا خیال زیادہ تر آئیل کا خیال لگتے نہیں ہیں آئیل ڈالتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جب بھی شلائی کرنے بیٹھیں تو آپ آئیل لازمی ڈالیں جب آپ کی مشین کی لائف تین سال ہوگی تو آئیل ڈالنے کی ویسے آپ کی مشین کی لائف آٹھ سال ہو جائے گی دس سال بھی دس سال بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک یہ موٹر کیا ہوتا ہے دانی بھائی موٹر سفٹین انڈیٹ کی یہ والی یہ بل شیئرنگ کی موٹر ہے یہ بھی کوپر میں نہیں ہے یہ بھی سلور میں ہے کوپر کی کوئی بھی موٹر نہیں آتی ہے جو دکاندر بولتا ہے کہ کوپر کی موٹر ہے تو سارا سار جھونٹ ہے بہت سے لیڈیز خواتین ایسی ہیں تو نہیں آ سکتی ہیں گل سے اور وہ اگر آپ کو کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں موٹر پوچھا دو تو آپ دلیور کرا دیں گے جی دانی جب میں بلکل دلیور کرا دیں گے موٹر بھی یہ بہت اچھی چیز ہے موٹر کے بھی چارجز وہ ہی ہوں گے تو مشین کے چارجز ہوں گے 500 چارجز بہت سی بات ہے ڈلیوری چارجز تو وہ تو پر لے گا بلکل اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کونسے برینڈ اس کے علاوہ میں فضل کا برینڈ ہے آئے میں آپ کو دکھاتوں یہ ہمارا فضل کا برینڈ ہے یہ بھی آپ کو ہول سیل کی قیمت میں یہاں پہ دس سیاب ہے ہول سیل کی ریٹ پہ جی ہول سیل کے ریٹ پہ ملے گی آپ نورٹ کراچی میں تو بھائی پاور آنس تو آپ نے بہت زفردست کام کچھ دی ہے لوگوں کو دور درہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میکو برینڈ بھی ہمارا اپنا ہے فضل برینڈ بھی ہمارا اپنا ہے اور سہر برینڈ بھی ہمارا اپنا ہے یہ تینوں مچینہ ہماری اپنی ہیں میں نے کوئی بھی مچین جو لو کالیٹی کی ہوتی ہے وہ میں نے نہیں منگائی ہے حالانکہ مجھے یہاں پر نئی دکانداری کے چکر میں منگانی پڑتی لیکن میں نے نہیں منگائی ہے کسٹمر رائے سی باتیں ایک بار چیز لے کے جائے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دوارہ دو کو لے گا رہا ہے اچھا اس میں ریٹ ہوگا میں آپ کچھ کمی پہگر کریں گے سہر مچین جی میں اور فضل بھی اس کے جو ہولسل ریٹ آپ کو پرانی ویڈیو میں تو دی اے میں ہیں وہی ریٹ ہیں آپ کونٹیٹی میں لیں گے تو اس میں بھی اور جو کونٹیٹی میں نہ آ لیں اس میں بھی مدانی بھائی ایک بات اور بتاؤں گا میں آپ کو کہ جو ویورز ہمارے بہت زیادہ لوگ میڈل کلاس کے ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ مہنگی مشین ہیں تو وہ ان کو میں خاص طور پر یہ ڈسکاؤنڈ دوں گا کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو جن کو میں نے آپ کے توسط سے ساڑھے دس ہزار بتائیں تو ان ویورز کو میں اور کم کر دوں گا پیشے یعنی آپ ان لوگوں کو بتانے چاہ رہے ہیں جن کی اطاعت نہیں ہے جن کی اطاعت کی نہیں ہے جی بالکل وہ بھی آ کر لے سکتے ہیں وہ بھی آ کر لے سکتے ہیں لیکن وہ نئی مشین لیں پرانی مشین نہ لیں واہ بھئی بھائی زبردست میں آپ کو اس لیے میں نے اگر ایسا ہو کہ بھئی جو اطاعت والے لوگ وہ بھی آپ وہ ایسا نہ کریں وہ پھر ان کا ایمان ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں آ کر جھونٹ بولتے ہیں تو وہ ان کا ایمان ہے میں تو ضائع سی باتیں ان کے گھر میں تو رہتا نہیں جو مجھے پتا ہو کہ وہ کیا کیسے ہیں کیسے نہیں باقی جس کو ضرورت مندے وہ اس کا حق نہ مارے بلکل یہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایسے لوگ کے لیے آفر اپورچنیٹی دے رہے ہیں جی بلکل اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس کور بھی ہیں جی باق بھی ہیں دانیج بھائی 1000 روپیس سے لے کے میرے پاس 2500 تک کے باق ہیں اچھا ایم میں ایک بڑے روپ پھر آپ بتا دیئے گا کہ آپ کے لوکیشن کیا ہے لوکیشن دانیج بھائی اگر آپ یو پی سے آتے ہیں تو یو پی سے آپ سیدھے آئیں گے تو پاور آؤ جازوالی چورنگی آ جائی جازوالی چورنگی کے رائٹ پر مل کے آپ لیفٹ پہ اگر دیکھیں گے سرویس روڈ پہ تو میری شاپ تھوڑا سا سپنا بیوٹی پالر سے تھوڑا سا آگے ہی ہے چار پانچ دکانیں آگے ہی ہے جنرنیٹر والے بیٹھا ہوا ہے جنرنیٹر والے کی بلکل برابر والی دکان اور اگر آپ فور کے ساتھ ہیں تو فور کے ساتھ آپ لیفٹ ملیں گے اور لیفٹ سائٹ تو ہی سرویس روڈ پہ دکان ہے دکان کا نام بتائیے گا کس نام دکان کا نام ندیم اینڈ سن ندیم اینڈ سن اور فضل اینڈ سیٹ کو سلائی میشن بھی لکھا ہوا ہے اچھا یہ اچھی بات ہے میں آپ کے دکان کی لوکیشن بھی ڈسکرپچن میں ڈال دکان ہے جی بالکل دانیج بھائی اچھا ریپیرنگ کے حوالے سے بھی بتا دیے گا کہ آپ ریپیرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں جو سرویس چارجز ہوتے ہیں وہ 200 ہوتے ہیں یہ چارجز آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا کہیں پہ بھی 200 کے چارجز لیکن یہاں پہ میں نیا جو اپنا نیا سیٹ اپ جو ڈالا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو 200 میں یہاں پہ ریپیرنگ چارجز بھی ہوں گے باقی یہ سمان ہوگا ہوا الگ سے ہوا ہر سہولت میں کسٹمر کو دینے ہی کچھ کر رہا ہوں کہ کسٹمر بس ریپینڈ مشین نہ لے جا جو نئی مشین ہے نئی مشین لے کیونکہ دانیج بھائی ریپینڈ مشین مجھے تو بلکل بھی نہیں پسند کے کوئی ریپینڈ کا کام کرے میں خود اپنی دکان میں دکھانے کیلئے بھی رکھ تا ہوں ریپینڈ انشاءاللہ نئی ویڈیو بنائیں گے اس میں میں آپ کو جاپانی سنتر دکھاؤں جاپانی پیج دکھاؤں گا مشین میں چھٹکی اور نال ڈالوں گا پھر میں آپ دکھاؤں جاپانی